اجرا کی پستک ادھائی نو جب یہ کام ہو چکے تب حاکیم میرے پاس آ کر کہنے لگے نہ تو اسرائیلی لوگ نہ یاجک نہ لے بیا ان اور کے دیشوں کے لوگوں سے الگ ہوئے برن ان کے سے ارثات کنانیوں ہیتیوں پریجیوں یبوسیوں امونیوں موابیوں مصریوں اور ایموریوں کیسے گھنونے کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی بیٹیوں میں سے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ستریہ کر لی ہے اور پویتر ونش اس اور کے دیش کے لوگوں میں مل گیا ہے برن حاکیم اور سردار اس وشوا سخات میں مکہ ہوئے ہیں یہ بات سن کر میں نے اپنے وستر اور باگے کو فارا اور اپنے سیر اور داڑی کے بال نوچے اور وسمید ہو کر بیٹھ رہا تب جتنے لوگ اسرائیل کے پرمیشور کے وچن سن کر بندھوائی سے آئے ہوئے لوگوں کے وشوا سخات کے کارن دھر دھر آتے تھے سب میرے پاس اکٹے ہوئے اور میں سانچ کی بھیٹ کے سمجھ تک وسمید ہو کر بیٹھا رہا پرانتو سانچ کی بھیٹ کے سمجھ میں وشتر اور باگہ فارے ہوئے اپواس کی دشا میں اوٹھا پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنے ہاتھ اپنے پرمیشور یہوا کی اور فیرا کر کہا یہ میرے پرمیشور مجھے تیری اور اپنا موہ اٹھاتے لا جاتی ہے اور یہ میرے پرمیشور میرا موہ کالا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ادھرمکی کام ہمارے سر پر بڑھ گئے ہیں اور ہمارا دوش بڑھتے بڑھتے آقاش تک پہنچا ہے اپنے پرکھاؤں کے دنوں سے لے کر آج کے دن تک ہم سب بڑے دوشی ہیں اور اپنے ادھرمکی کاموں کے قارن ہم اپنے راجاؤ اور یاجکو سمیت دیش دیش کے راجاؤ کے ہاتھ میں کیے گئے کہ تروار بندوائے لگ جانے اور موہ کالا ہو جانے کی ویپتیوں میں پڑے جیسے کہ آج ہماری دشا ہے اور اب تھوڑے دن سے ہمارے پرمشور یہوا کا انکرہ ہم پر ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی کوئی بچ نکلے اور ہم کو اس کے پویترستان میں ایک کھنٹی ملے اور ہمارا پرمشور ہماری آنکھوں میں جوتی آنے دے اور داستور میں ہم کو کچھ وشیرانتی ملے ہم داستو ہے ہی پرن تو ہمارے داستوں میں ہمارے پرمشور نے ہم کو نہیں چھوڑ دیا برن فارس کے راجاؤں کو ہم پر ایسے گروپالو کیا کہ ہم نیا جیون پا کر اپنے پرمشور کے بھون کو اٹھانے اور اس کے کھنڈہیروں کو سدھارنے پائے اور ہمیں یہودہ اور یروشلیم میں آڑ ملی اور اب یہ ہمارے پرمشور اس کے بعد ہم کیا کہے یہی کہ ہم نے تیری ان آگیوں کو توڑ دیا ہے جو تُو نے یہ کہا کر اپنے داس نبیوں کے دوارہ دی کہ جس دیش کے ادھیکاری ہونے کو تم جانے پر ہو وہاں تو دیش دیش کی لوگوں کی اشدتہ کے کارن اور ان کی گھنونے کاموں کے کارن اشدھ دیش ہے انہوں نے تو اسے ایک سیوانے سے دوسری سیوانے تک اپنی اشدتہ سے بھر دیا ہے اس لیے اب تُو نہ تو اپنی بیٹیا ان کے بیٹوں کو بیہا دینا اور نہ ان کی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کا بیہا کرنا اور نہ کبھی ان کا کشلک شیم چاہنا اس لیے کہ تم بلوان بنو اور اس دیش کے اچھے اچھے پدارت کھانے پاؤ اور اسے ایسا چھوڑ جاؤ کہ وہاں تمہارے ونش کا ادھکار صدیو بنا رہے اور اس سب کے بعد جو ہمارے برے کاموں اور بڑے دوش کے کارن ہم پر بیتا ہے جبکہ ہمارے پرمیشور تُو نے ہمارے ادھرم کے برابر ہمیں دنڈ نہیں دیا برن ہم میں سے کتنوں کو بچا رکھا ہے تو کیا ہم تیری آگیاو کو پھر سے اُلھنگن کر کے ان گھنوں نے کام کرنے والے لوگوں سے سمدھیانہ کا سممند کرے کیا تو ہم پر یہاں تک کوپ نہ کرے گا جس سے ہم مٹ جائے اور نہ تو کوئی بچے گا اور نہ کوئی رہ جائے گا ہی اسرائیل کے پرمیشوریہ ہوا تُو تو دھرمی ہے ہم بچ کر مکت ہوئے ہیں جیسے کہ آج ورطمار ہیں دیکھ نہیں رہا سکتا ایجرہ کی پستک ادھہائے دس ایجرہ کی پستک ادھہائے دس جب ایجرہ پرمیشوریہ کے بھون کے سامنے پڑا روتا ہوا پراتھنا اور پاپ کانگکار کر رہا تھا تب اسرائل میں سے پرشو شتریو اور لڑکے والوں کی ایک بہت بڑی مندلی اس کے پاس اکتہ ہوئی اور لوگ بلگ بلگ کر رو رہے تھے تب یہی ایل کا پودر شکرنیا جو اعلام کی سنتان میں کہا تھا